بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو پورا پاکستان ایک بات اچھی طرح سمجھے بہت سارے لوگوں کو بتا ہوگا لیکن مزید ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے حریم شاہ کا یہ جالی اکاؤنٹ ہے یہ فیک اکاؤنٹ ہے یہ اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے یہ اصل میں جو بھی اپریٹ کرتا وہ پرانا کوئی کاری نام ایک شخص کا تھا اس نے وہ اکاؤنٹ اپریٹ کرتا ہے اور وہ وہاں سے اوٹ پٹانگ ٹویٹ کرتا ہے اور پاکستان کا جاہل میڈیا اس کو خبر بنا دیتا ہے کہ حریم شاہ نے کہا اب حریم شاہ بھی کبھی کبھار ہلکے بھلکے موسیقی کے اندر یا ہمیو پیتر بیان میں تھی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ کھل کر نہیں کہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میڈیا خبر لگا دیتا ہے اس کی پپولارٹی ہوتی ہے یہی تو اس کو چاہیے تھا اب آتے ہیں ذرا اصل ٹاپک کی طرف کہ یہ ہوا کیا ہے اب سندل خٹک کو اصل میں اس نے گرفتار کروایا یہ کہہ گر کہ اس کی جو نازیبہ ویڈیو ہے وہ اصل میں سندل خٹک نے ریلیس کروائی ہے عدالت کے اندر اس نے بیان دیا ایف آئین نے اس کو گرفتار کر لیا پہلے وہ اس کو گرفتار کروانے جا رہی تھی اب ایشو یہ آیا ہے کہ حریم شاہ رہی تھی آج کہ وہ گرفتاری کرواتے ہوئے اصل میں جو کہانی ہے وہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے ہی نہیں رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا جب حریم شاہ اور سندل خٹک کا جو معاملہ آیا تھا تو چیزیں اسی پر کلیر ہونی چاہیی تھی کہ پی ایم ہاؤس تک ان کی رسائی کیسے ہے سیاست دانوں تک ان کی رسائی کیسے ہے ہر جگہ تک ان کی رسائی کیسے ہوئے ہیں وزارت خارجہ کے آفیس اس کی کرسی تک کیسے جاتی ہیں یہ مومہ آج تک حل نہیں ہوا اور آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ ان دونوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں کہ اتنی انکوائریاں کھلی کہ یہ ان کو ہوگا فلانا کوئی ہاتھ نہیں ڈال پایا کیونکہ وہ کلیر نے اس کو پتا ہے کہ جو کوئی کچھ کرے گا وہ ویڈیو ریلیس کر دے گی اس کے بعد بے انتہا ویڈیوز آئے کبھی وہ کسی کے پاس ہے کبھی وہ کسی کے پاس یہ چیزیں تو ہو گئیں ساری کلیر لیکن اب یہاں جو انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ویڈیو ریلیس کس نے کی تھی حریم شاہ کی جو نازیبہ ویڈیو تھی اور اصل میں پیغام کس کو گیا تھا لیکن جہاں تک بات ہے سندل خٹک کی یا حریم شاہ کی ان سب کو کسی نہ کسی طرز پر ظاہر سی بات ہے قیام پاکستانی تو اٹھ کر یا کوئی ٹک ٹاکر تو نہیں جا سکتا پی ایم ہاؤس کی کرسی تک یا کوئی اٹھ کر تو نہیں جا سکتا وزیر خارجہ کی کرسی تک وہاں سنسیٹیو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لائبریری ہے وہاں چیزیں ہیں رسائی ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ایک ایک چیز مونیٹر کی جاری سی سی ٹی وی کیمرے تو اگر حریم شاہ وہاں تک گئی ہے یا سارا کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اصل میں ان دونوں کے پیچھے گروپس ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا یہاں تک وہی تھے ان کے پیچھے پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ کو ٹاسک دیتے ہیں آپ نے وہ ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں گروپس آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں حریم شاہ کے بچور گروپ ہوتا ہے فلانے جب آپ کسی ایک لیبل پر جاتے ہیں آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں یا کسی تیسرے بمبے کو سبق سکھانا ہوتا ہے تو ویڈیوز ریلیز ہے اب نام یہ آرہا ہے سندل خٹک کے اوپر حریم شاہ کو یعنی آپ اندازہ کیجئے اس نے کہا کہ اس کو جلد نتائج مل جائیں گے یعنی یہ جو دھمکیاں یہ سارا معاملہ ہے حریم شاہ کو جلد ان دھمکیوں کے ان معاملات کے اس سارے کے سارے نتائج مل جائیں گے یعنی جو کچھ بھی اس نے کہا ہے یہ سارے نتائج مل جائیں گے اضائیت سی بات تو اپنی بیس پر تو نہیں کر رہی اب سندل خٹک کو کس نے کہا تھا حریم شاہ کی ویڈیو ریلیز کرنے کا وہ دونوں کہتی ہیں وہ کہتی ہے اس کے پاس میری نازیبہ ویڈیو ہے وہ کہتی ہے اس کے پاس ہے میری ویڈیو وہ کہتی ہے جی فلانا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ کہہ رہی ہے تو کسی ایک نے ریلیز کی اب زائیت سی بات ہے سب کو اس کے کونسکونسز تو پتا ہے ریلیز کرنے کے بعد کیا ہوگا زائیت سی بات ہے جو بھی جائے گا دالت کے اندر کاروائی ہوگی تو انہوں کو پتہ ہے کس کی ویڈیو کس کے باس ہے تو اصل کہانی کیا ہے کون ان کو کہہ رہا ہے کہ ویڈیو سے ریلیز کرنی ہے یا حریم شاہ کے ویڈیو ریلیز سندل خٹک کے ذریعے کروائی گئی ہے ایف ایف پتہ لگائی گی تو پتہ چلے گا یا وہ ریلیز کروا کر پیغام کسی اور کو دیا گیا ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہم یہاں پر کلو چوڑ کر جا رہے ہیں آگے آپ ان چیزوں کو دیکھئے کہ معاملہ کیا ہے اصل اب کہانی کیا ہے بیک اینڈ پر کوئی تو متحرک ہوا ہے جو ان دونوں کی اب صلاح کروانا چاہ رہا ہے جو اصل معاملہ ہے وہ اصل میں ان کا پیچ اپ کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں بیٹھیں ان کے معاملہ تہہ ہوں حریم شاہ اپنی کمپلین واپس لیں جب کمپلین وہ واپس لے لیں گی تو سندل خٹک باہر آ جائے گی اب حریم شاہ کو یہ لگتا ہے کہ سندل خٹک نے میری جو ویڈیو ریلیس کروائی ہے وہ اس سے کسی نے کروائی ہے یا اس نے کسی کو دیا انہوں نے ریلیس کی ہے یا تو وہ حریم شاہ کو دھمکیا دینے کے لیے یا کسی اور کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو اگر یہاں تک یہ ہو سکتے تو تمہاری بھی ہو سکتی اب یہ اصل میں جو حریم شاہ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ معاملہ ہے دیکھیں پہلے سندل خٹک کا جب انہوں نے نام لیا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ویڈیو اس کے پاس اس کے علاوہ کسی کے پاس سے وہ ریلیس کیسے کر سکتی تھی تو اب کسی نے اس کو دھمکایا پیغام دیا ان کے بارے میں ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں بڑے بڑے صافیوں نے وہ ڈاکومنٹس ریلیس کیے کہ یہ فلانی جگہ سے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے یہ جاسوسی کرتی رہی ہے یہ فلانہ کرتی رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ جو انکوائریز کھلی ہی تھی ان کا ابھی تک کیا بنا ہے اس بارے میں گزی کو آج سکتی بدا وہ انکوائری آگے تک کیوں نہیں جا پا رہی کیا معاملہ ہے ایون کہ یہاں تک ہی صرف پتہ کرا دے ہیں کہ وہ وزارت ایک ہارجہ کے آفیس تک چلی کیسے گئی تھی یعنی وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر وقت سی سی ٹی وی کیمرے گئے ہیں کوئی تو ان کو لے کر گیا ہے وہاں سے آپ بندہ جا نہیں سکتا آپ کی سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے آپ کو دس جگہ پر کیمراز بھی ہیں سارا کچھ ہے تو بھئی کون لے کر گیا ہے ساتھ ویڈیو کون بنا رہا ہے کروانے والا کون ہے اس پر آج تک کوئی راز کھل کر سامنے آئین ہی پا رہا ہو اور وہ سر دکھانے کے اندر انکوائریز ہیں ساری حریم شاہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سندل خٹک نے یا تو ویڈیو کسی کو دی ہے تو اس نے ریلیس کی ہے جو ان سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہا ہے یا کسی کو سبق سکھانے کے لیے مہیرہ استعمال کیا گیا یا وہ یہ سمجھ رہی ہیں جس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بڑے اور لیول کیا کوئی اور گروپ اس کو یوز کر رہا ہے اب دیکھیں دونوں کا معاملہ جا تک ہے وہ بڑا کلیر ہو کر سامنے آگے ہیں آپ جو مرضی کریں آپ اپنے پرائیوٹ لمحات کی ہم پاکستانی بھی ہیں کون اپنے پرائیوٹ لمحات کی چاہے آپ اپنے خاند کے ساتھ ہو چاہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہو نہ مرد نہ عورت کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھئی ہمارے پرائیوٹ لمحات ہم لوگ ویڈیوز بنائیں کسی کو کوئی ضرورت ہے اگر آپ اس ساری صورتحال میں کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے اس ویڈیو کے اندر حریم شاہ بلکل مطلب ایک سیٹسوائیڈ موڈ کے اندر ہے یا جو بھی ہے بھئی آپ نے بنانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں جب آپ میاں بیوی کا پردہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو چیز بنانے کی ضرورت کیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لئے تو وہ یوز ہو رہی ہے کیوں یوز ہو رہی ہے وہ مقصد اصل میں ابھی تک اس پر پردہ اور وہ یاد رکھے گا وہ بردہ ہی رہے گا اور انڈ کے اوپر جو معاملہ ان دونوں کا سامنے آئے گا وہ غالباً پیچ اپ کرانے کی کوشش ہے کیونکہ جب یہ چیزیں کھلیں گی تو سندل خٹک بتائی گی کچھ وہ بتائی گی کسی اور کا نام آئے گا پھر حریم شاہ کا نام میں کوئی اور چیزیں کھلیں گی تو ابھی تک جو بیک اینڈ پر کچھ لوگ ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ سامنے نہ آئے ورنہ حریم شاہ نے تو بڑے لوگوں کو دھمکیاں دے کر اس نے کہا تو اس نے کہا میں یہ سارے میری ایک ویڈیو کی مار ہے میں جب چاہوں کسی کی ریلیس کر دوں تو آپ دیکھ لیں وہ اتنی پاور فل ہے کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا تو اب جو اصل صورتحال ہے وہ سندل خٹک کے پیچھے کوئی ہے یا فلانہ ہے لیکن پیچ اپ جو کروانے کی اس کو کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ حریم شاہ اور سندل خٹک کے درمیان کوئی ایک معاہدہ آئے دونوں کو بتا دیا جائے یہ فلانہ یہ وہ اور ان دونوں کا پیچ اپ ہو کیونکہ ایک بات یاد رکھے کہ جب ایک دفعہ معاملہ کھلتا ہے تو اس کے ساتھ دس لوگوں کا اور بھی معاملہ جڑتا ہے دس لوگوں کے ساتھ پچاس لوگ اور بھی ہوتے ہیں تو ہر کسی کو اپنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا کوئی ڈیٹا نہ آجائے ہماری کوئی چیز نہ آجائے اس پورے کھیل کے اندر ہمیشہ یاد رکھے گا جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں اس سے کئی زیادہ جیب و غریب خراب ہیں آج جب یاد رکھے گا وہ رو رہی تھی بیٹھ کر حریم شاہ جب رو رہی تھی اپنے آنسوں صاف کر رہی تھی تو وہ ایسا نہیں جب انسان ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے چیزیں سامنے آ جاتی اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے رہے ہیں اور ان دونوں کی جو آپ پس کی ویڈیوز تھی وہ آپ سب نے دیکھا وہ کس طرح کی حرکات کر رہی تھی تو آپ ان لوگوں کو کتنا لائٹ لی نہ لے کے یہ سارے معصوم ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں فلانا جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس میں اب جب انکوائریز ہوں گی پہلی تو کوشش یہ کی جا رہی کہ انکوائریز بند ہو جائے اگر ہو جائیں گی تو وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی اگر صاف اور شفاف انکوائری ہوتی ہے تب اب آنے والے وقت کے اندر غالباً ان کی صلاحی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں